لاحا الا اللہ یہی سب سے اچھی بات ہے کہ ہونے والے معاملات ہونے والے مسائل فوری طور پر آپ تمام موزز خبرتی نظرات تک پہنچاتا ہے آپ جتنے بھی ڈونرز ہیں احساس کے ان سب تک یہ بات اس لیے پہنچاتے ہیں احساس والے تاکہ ہر چیز سے باخبر رہے آپ بھی اور ہم آپ کو یہ ایک بار پھر یاد دلاتے چلیں کہ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں نے جس طرح مسائل مشکلات پریشانیاں پریشانیاں لاکھوں افراد کے لیے کھڑی کر دی ہیں ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو سب کو مل کر ایک ایک قبیلہ بن کر ان سب کی مدد کرنی ہے اور دیکھئے حکم ہے کہ ایک انسان کی زندگی بچانا گویا پوری انسانیت کی زندگی بچانے کی مترادف ہے اور اس گفتگو میں ان لمحوں میں حکمت کیا ہے علماء صاحب سے ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو اس موڑ پر یہ ضرور یاد دلا دوں کہ ناظرین ہم ہمیشہ جو پروگرام کرتے ہیں ڈونیشنز کے لیے مختلف مدارج میں وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب آپ کی مرضی چاہے آپ ڈونیشن بھیجوا دیں لیکن ان معاملات میں آپ فوری طور پر جیسے ہی ہمارا پیغام سنتے ہیں آپ کو فورا ہی جو بھی آپ کے پاس محصر آتا ہے وہ ہماری ڈونیشن ہات لائن تک ضرور پھیجئے کیونکہ جتنی جلدی آپ بھیجیں گے اتنی ہی جلدی انسلاب زدگان کی معاملات کی تیاریوں کو بہتر بنانے کے لیے فورا روانہ کر دیا جاتا ہے ناظرین سب سے زیادہ اشرت ضرورت جو ہے وہ پلنگوں کی ہے وہاں پر بستروں کی ہے وہاں خیموں کی ہے وہاں راشن کی ہے وہاں پکے ہوئے کھانوں کی ہے حد تو یہ ہے کہ بسکٹ کے ڈبو تک کی وہاں پر انتہائی اشرت ضرورت ہے اور اب چونکہ وہاں پر کھڑے ہوئے ان پانیوں میں مچھروں کا پیدا ہونا مختلف بیماریاں آہستہ آہستہ نمودار ہونا شروع ہو گئی ہیں ان کے لیے دبیات کے اشرت ضرورت ہے مختلف میڈیکل کیمپس لگائے گئے ہیں وہاں پر تاکہ وہاں پر رہنے والے لوگوں کی زندگیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے آپ تمام عزیز خواتین وزرات سے ہماری یہی گزارش ہے یہی کہنا ہے یہی التجا پیل درخواست ہے کہ دیر نہ کیجئے ایسا نہ ہو کہ آپ کی جانب سے دیر ہو جائے ناظرین میں آپ سب کے سامنے ایک بات میں نے پہنچائی ہے کہ ایک انسان کا بچا لینا گویا پوری انسانیت کی زندگی کو بچا لینے کے مترادف ہے ایک انسان کا قتل کرنا گویا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے اس میں کیا حکمت ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان اس سماج میں تنہا زندگی نہیں گزارتا بلکہ انسان انسان کے درمیان رہ کر انسانیت سیکھتا بھی ہے اور انسانیت کو منتقل بھی کرتا ہے ارستو کا ایک جملہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انسان طبعی طور پر ایک حیوان ہے یہ میں اس سے اتفاق نہیں کر رہا لیکن میں ارستو کا ایک جملہ پیشتہ ہوں ارستو کا کہنا یہ ہے کہ انسان ایک سماجی حیوان ہے اور دلیل ارستو یہ دیتا ہے کہ اگر دو بچے پیدا ہوں ایک بچے کو آپ انسانوں کے درمیان پربان چڑھائیں وہ انسانوں کے درمیان پلے بڑھے اور ایک دوسرا بچہ اس کی پرورش یوں کی جائے کہ وہ کسی انسان کو نہ دیکھیں نہ کسی انسان کی آواز سنیں انسانوں سے بالکل دور اس کو کسی ایسے طریقے پر پالا جائے کہ اس نے نہ کبھی انسان دیکھا ہو نہ انسان کی آواز سنیں ہو تو جب یہ دونوں بچے بڑے ہوں گے تو ان دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ جو بچہ انسانوں کے درمیان پلہ بڑھا ہے وہ انسانوں کی طرح بیٹھ سکے گا چل سکے گا انسانوں کی طرح بات کر سکے گا اور وہ بچہ جس نے کبھی انسان نہیں دیکھا وہ نہ انسانوں کی طرح بات کر سکے گا نہ انسانوں کی طرح بیٹھ سکے گا نہ انسانوں کی طرح بول سکے گا تو عرستو اس کو دلیل بنا کر یہ کہتا ہے کہ انسان کو اس کا سماج انسان بناتا ہے اچھا اس کا ماحول اس کی معاشرت وہ اس کو انسان بناتی ہے یہ تو عرستو کی دلیل ہے قرآن حکیم کا ایک مختلف نظریہ ہے قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو بھیجا اس کے بعد ان انسانوں کی ہدایت کے لیے ہم نے انبیاء بھیجے اور یہ ہدایت اتنی ضروری تھی کہ ابھی انسانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع بھی نہیں ہوا یعنی ابھی نسل انسانی کا اجرہ بھی نہیں ہوا پہلا انسان نبی بنا کر بھیج دیا تاکہ کوئی انسان یہ نہ کہے کہ ہدایت ہم تک نہیں پہنچی پہلا انسان نبی بنا کر تو اسلام کا تصور یہ ہے کہ اگر نبوت سے جڑو گے تو نبوت تمہیں بتائے گی کہ انسانیت کیا ہے انسانی اقدار کیا ہے کیا بات ہے کیا اچھی بات کیا کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں نبوت کی تعلیم اور ہمارا سماجی ماحول یہ ہمیں انسان بناتا ہے اگر یہ ہمیں میسر نہ ہو یہ انسانی ماحول میسر نہ ہو نبوت کی تعلیم میسر نہ ہو تو ہم اپنی انسانیت کو باقی نہیں رکھ سکتے ایسے میں اگر کوئی شخص کسی انسان کا قتل کرتا ہے تو وہ ایک فرد کا قتل نہیں کر رہا وہ سماج کے اندر جرم پھیلا رہا ہے سماج کے اندر بگاڑ پیدا کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ جو سماجی برائیہ ہیں جن سے سماج میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کی سزا ہے انفرادی جو جرائم ہیں اس کی سزا اسٹیٹ کے ذمہ نہیں ہے مثلا یہ کہ ایک شخص ہے اس نے نماز نہیں پڑی تو ریاست اس کو اس بات کی سزا نہیں دے گی عدالت سزا نہیں دے گی کہ بھئی تم نے اثر کی نماز نہیں پڑی اب یہ انفرادی معاملہ ہے اللہ اور بندے کا ٹھیک ہے لیکن اگر وہ بندہ چوری کر لیتا ہے اب ریاست سزا دے گی کیوں اس لیے کہ اب جرم ذات سے نکل کر معاشرے میں آ گیا اگر وہ قتل کر دیتا ہے اب ریاست کی ذمہ داری ہے کیونکہ اب جرم ذاتی نہیں رہا اب وہ معاشرے میں بگاڑ کا باعث بن رہا ہے ٹھیک ہے تو انسان کی زندگی بچانا انسانیت کو بچانا ہے انسان کی زندگی کا خاتمہ کرنا انسانیت کا خاتمہ ہے اس لیے کہ یہ تمام انسان مل کر انسانیت کی ایک وحدت بنتے ہیں سزا اور جزا کا سلسلہ کب کہاں کیسے شروع ہوا سزا اور جزا کا جو تصور ہے اسلام نے اس لیے رکھا ہے تاکہ عمل میں حسن پیدا ہو جائے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جن ممالک میں سگنل توڑنے پر سزا ہے وہاں ٹریفک کے قوانین کی پابندی ہوتی ہے جن ممالک میں سزا نہیں ہے تو وہاں پہ پہ پابندی بھی نہیں ہوتی سزا کا تصور انسان کو سیدھے راستے پر رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے جہاں فرمایا سورہ فاتحہ کے آغاز میں الرحمن الرحیم وہ اللہ بڑا مہربان ہے بہت رحم کرنے والا ہے لیکن اب اس کی مہربانیوں کی وجہ سے اس کے رحم کی وجہ سے کہیں تم ناجائز فائدے نہ اٹھانے لگ جاؤ کہ گناہ کرو کہ اللہ رحمان ہے اللہ رحیم ہے تو جہاں کہا کہ الرحمن الرحیم فوراں کہا مالک یوم الدین وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے لیکن اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا قیامت کے دن کا مالک بھی ہے جزا و سزا کا مالک بھی ہے بس تمہاری زندگی یہ ہونی چاہیے کہ اے پروردگار ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے طلب استحانت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو خدا بندے ذلجلال نے خود جو تصور جزا و سزا رکھا ہے اس میں اللہ کی حضور جو بندہ بڑھ رہا ہے اسے ایک راحت نصیب ہوتی ہے کہ اس کیلئے ایک جزا ہے اور جو بندہ اللہ سے بغاوت کر رہا ہے اس کے لئے ایک الارمنگ سیچویشن ہے کہ دیکھو تمہارے لئے ایک سزا کا تصور ہے امام حسن مجتبہ جی علیہ السلام آپ کے پاس ایک غیر مسلم آیا اور اس نے آنے کے بعد عجب سوال کیا اس نے امام حسن سے پوچھا کہ آپ کے نانا کا یہ فرمان ہے کہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے ٹھیک امام حسن نے فرمایا کہ بلکل یہ ہمارے نانا کا فرمان ہے دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے یہی دنیا جنت ہے جنت ہے تو وہ غیر مسلم کہنے لگا کہ حضور آپ کے نانا کا یہ فرمان ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں ہوں کافر آپ کے عقیدے میں میں مسلمان نہیں ہوں لیکن میرے پاس تو نہ کھانے کوئے نہ پینے کوئے میرے لئے تو یہی دنیا قید خانہ ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میں تو انتہائی غریب آدمی ہوں میرے لئے تو یہ قید خانہ ہے اور آپ آپ تو صاحب ایمان ہیں میں دیکھتا ہوں آپ کے لئے تو یہ دنیا شاہانہ ہے اس لئے کہ آپ کے ایرد گیٹ تو غلام کھڑے رہتے ہیں آپ جب باہر نکلتے ہیں سواریاں کھڑی ہوتی ہیں آپ ایک شاہانہ زندگی گزارتے ہیں تو آپ کے نانا کا فرمان تو یہ ہے کہ مومن کے لئے دنیا قید خانہ ہے کافر کے لئے یہ جنت ہے لیکن میں اس کو الٹا دیکھ رہا ہوں یہ میرے لئے قید خانہ ہے آپ کے لئے جنت ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا پھر امام حسن نے وہ جواب دیا جو امام حسن ہی دے سکتے تھے اچھا کیا بات ہے امام حسن نے اس کا جواب یہ دیا کہ اگر تم تم وہ سزا دیکھ لو جو مرنے کے بعد تمہیں ملنی ہے تو اس دنیا کی زندگی کو تم اپنے لئے جنت کہو گے واف 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 اور اگر تم وہ انعامات دیکھ لو جو آخرت میں مجھے حاصل ہوں گے اگر وہ انعامات تم دیکھ لو تو میری دنیا کی زندگی کو دیکھ کر کہو گے یہ تو قید خانہ ہے یہ زندگی اس زندگی کو اس زندگی میں نہیں دیکھو بلکہ چیزوں کو نتیجوں سے پرکھا جاتا ہے نتیجے سے پرکھو واف 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 انجام سے پرکھو تو انجام جو تمہارا برا ہونا ہے اس کے مقابلے میں تو یہ تمہارے لئے جنت ہے اور میرا انجام جتنا عالی ہونا ہے اس کے اعتبار سے تو میرے لئے یہ قید خانہ ہے انسانوں کے آگے جزا اور سزا کا تصور اسی لئے رکھا ہے کہ اس تصور کے درمیان میں انسان زندگی گزارے جزا کا تصور اس کی امید نہیں توڑتا اور سزا کا تصور اس کے اندر ایک احساس احتساب پیدا کرتا ہے کہ مجھے جواب دے ہونا ہے تو وہ پھر وہاں پہ رک جائے تو یہ جزا اور سزا کا تصور مستقبل میں اس کو قائم کیا گیا ہے کہ مالکی یوم الدین دنیا میں حساب کتاب نہیں ہوگا وہ ہوگا آخرت میں لیکن جو کچھ ہوگا وہ اس دنیا کے متعلق ہوگا اور پھر قرآن حکیم نے آپ نے کہ جب وہ چپ والی بات کی تو آپ نے فرمایا تھا اس وقت کے انسان کی ساری روداد وہ چپ سنا دے گی تو وہ اس کا بھی تذکرہ قرآن میں ہے وہ ہے موجود سلام انشاءات فرمایے جب زمین پر زلزل آئے گا زمین لرز جائے گی زمین اپنے اندر کا سارا بوجھ نکال کر باہر رکھے گی ٹھیک ہے انسان کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے پھر زمین بتائے گی اس کے اوپر کیا بیتا ہے زمین ایک ایک خبر دے گی زمین کا ایک ایک خطہ گواہی دے گا مجھ پر ہوا کیا ہے زمین کے جن خطوں پر انسان نے نیکی کی ہوگی وہ خطے وہ ٹکڑے زمین کے کہیں گے پروردگار اس بندے نے مجھ پر تجھے سجدہ کیا تھا اور جس زمین کے ٹکڑے پر بندے نے گناہ کیا ہے زمین کا وہ ٹکڑا اس کے خلاف گواہی دے گا کہ پروردگار مجھ پر تیرا یہ بندہ تیری یہ نافرمانی کر رہا تھا تیری یہ حکم عدولی کر رہا تھا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَفْقَالَهَا زمین سارا بوجھ نکال کر رکھ دے گی اس زمین کے سینے میں بڑے راز ہیں اس زمین پر شداد گزر گیا نمرود گزر گیا فرعون گزر گیا اس زمین پر یزید گزر گیا ابو جہل گزر گیا زمین نے سب کچھ دیکھا اور سنا اس زمین نے سب کچھ دیکھا ہی سارے راز اس زمین کے اندر ہیں اور قرآن کہتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَفْقَالَهَا جب قیامت کا دن آئے گا زمین سارے راز اگل دے گی اور پھر زمین بتائے گی کہ اس کے اوپر بیتا کیا ہے اس کے اوپر ہوا کیا ہے تو انسان یہ نہ سمجھے کہ اس نے اگر گناہ کیا ہے تو وہ فضاؤں میں تحلیل ہو گیا نہیں وہ کسی جگہ ریکارڈ پر ہے اور اگر اس نے کوئی نیکی کی ہے تو شاید وقت گزر گیا نہیں وہ بھی ریکارڈ پر ہے اور پھر اس میں خیر کی خبر مسلمانوں کے لیے کیا ہے اگر تم نے نیکی کی ہے تمہاری نیکی اللہ کے پاس باقی رہے گی لیکن اگر تم نے گناہ کیا ہے تو اب وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں وہاں پر تم معافی مانگو گے تمہارا وہ گناہ مٹا دیا جائے کیا اچھی بات ہے گناہوں کو مٹانے کا نظام رکھا ہے اور نیکیوں کو محفوظ رکھنے کا نظام رکھا ہے یہ ہے صفت رحمانیت اور رحیمیت کہ جہاں نیکیاں محفوظ رہیں اس دنیا میں جئے تو کیسے جئے انسان اس دنیا میں انسان میں اس لیے آپ سے سوالات کر رہا ہوں کہ جو ٹیلیویشن پر دنیا دیکھ رہی ہے سن رہی ہے اس میں بہت سارے ایسے ہوں گے جو بہت ہی اللہ والے ہوں گے ان کو زندگی گزارنے کے طریقہ شاید ابھی نہ آیا ہو تو آپ تو بتائیے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا جو اسلامی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان رہ کر انسانوں کے بیچ رہ کر اپنے رب کو راضی کرو اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم آبادی کو چھوڑو جنگلوں ویرانوں میں نکل جاؤ تارک الدنیا ہو جاؤ اور وہاں عبادت کرو اسلام یہ نہیں کہتا اسلام یہ کہتا ہے کہ تم جس سماج میں رہتے ہو اس سماج کے لیے مفید ہو جاؤ یعنی تم گھر میں ہو تم اپنی ماں کے اگر وفادار بیٹے ہو تو یہ عبادت ہے تم باپ کے وفادار ہو یہ عبادت ہے تم اپنی بہن بھائیوں کا خیال رکھنے والے ہو یہ عبادت ہے ہمارے ہاں عبادت تسبیح اور مسلح تک محدود نہیں ہے ہمارے ہاں ایک ایک لمحہ عبادت ہے یعنی کسی مسلمان کو مسکرا کر دیکھنا نیک و کاریاں بھی عبادت میں آجاتا ہے بلکل یعنی کوئی بھی نیک عمل کیا جائے کسی سے حسن سلوک کیا جائے کسی کے ساتھ بھلائی کی جائے کسی کی دل جوئی کی جائے یہ نیکی ہے مولا علی کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا کہ میں بہت غریب ہوں بہت غریب ہوں مولا علی نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تم کیوں غریب ہو کتنے غریب ہو کیسے غریب ہو مولا علی نے پوچھا کیا تم سے کوئی محبت نہیں کرتا اس نے کہا میں بہت غریب ہوں مولا علی نے پوچھا کیا تم سے کوئی محبت نہیں کرتا اس نے کہا حضرت محبت تو بہت لوگ کرتے ہیں تو کہا غریب تو وہ ہوتا ہے جس سے کوئی محبت نہ کرے اگر تمہارا گرد ایسے لوگ ہیں جو تم سے محبت کرتے ہیں تو تم غریب نہیں ہو تم اللہ کا شکر ادا کرو اس سماج میں انسان دنیا کے کام اللہ کی خاطر کرے گا تو یہ سارے دنیاوی کام اس کی عبادت بن جائیں گے ماشاءاللہ ناظرین محترم آپ یہ گفتگو جو سن رہے ہیں یہ گفتگو ایک ٹرانسپیشن کی یا ایک دن کی یا ایک محفل کی نہیں ہے بلکہ یہ کئی کئی زمانوں پر محیط ہے اور جو حکم ربی ہے جو ارشاد باری طالع ہے جو آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا یہ سب اٹل حقیقت ہے یہ زمانوں کے ساتھ تبدیل نہیں ہو سکتے جو کہہ دیا جو لکھ گیا وہ بلکل اٹل ہے اور میں آپ کو دل کی ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں خدا کی قسم زندگی گزارنا دنیا میں بہت آسان ہے بہت سہل ہے کیوں کہ آپ کسی کے زندگی کو برباد کرنے کی کوشش نہ کریں پروردگار آپ کی زندگی کبھی برباد نہیں ہونے دے گا آپ کسی کے راستے میں کانٹیں نہ بچھائیں آپ کے راہیں ہمیشہ اور سکون ملیں گی آپ کسی کے معاملات کو مشکلات اور پریشانیوں میں نہ ڈھالیں آپ کے لئے کوئی مشکلات اور پریشانی نہیں ہوگی ارے اللہ کا نام لیں سچے صدق دل سے اللہ کے بندوں سے پیار کریں جس کی مدد کر سکتے ہیں اس کی مدد کریں اور باقی زندگی اللہ کے اوپر چھوڑ دیں آپ دیکھئے زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے لیکن ہم ہم خود اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کو مشکلات پریشانی اور عذاب میں ڈھکیل دیتے ہیں ہماری خواہشات ہماری زندگی کے لیے تباہی اور بربادیوں کا باعث بن جاتی ہے اور پھر آخر میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میری زندگی اتنی مشکل ہے میری زندگی اتنے مسائل میں پڑی ہوئی ہے میری زندگی میں اتنے معاملات ہیں انسان کو زندگی زندگی سمجھ کر گزارنی چاہیے اور زندگی اللہ کی امانت ہے اور اللہ کی امانت میں خیانت کبھی نہ ہو یاد رکھئے ناظرین محترم احساس فلڈ اپیل دوہزار بائیس کا سلسلہ جاری اور ساری ہے ہم آپ تمام موزیز خانتین و حضرات کی اس محفل میں حافظ جبران رحمانی سے ایک خوبصورت کلام آپ کو سنباتے ہیں کچھ ایسا کر دے میرے کر دے گار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے گار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے گار آنکھوں میں ہمیشہ ناش رہے روح وے یار آنکھوں میں فرشت پوچھتے کیا ہو میں کسی کا بندہ ہوں ہمیشہ ناش رہے کر دے گار آنکھوں میں کسی کا بندہ ہوں لو آہو دے کھلو تصویر رے یار آنکھوں میں لو آہو دے کھلو تصویر رے یار آنکھوں میں پوچھ ایسا کر دے میرے کر دے گار آنکھوں میں یہ دل تڑپا کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے یہ دل تڑپے کہ کہیں آنکھ میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں ہمیشہ نہ شی رہے رو وے یار آنکھوں میں پیاغ جاں محبت جو آپ نے نور پیاغ جاں محبت جو آپ نے نور پیاغ جاں محبت ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں ہمیشہ اس کا رہے گا ہمار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کے دے گار آنکھوں میں ہمیشہ نہ شی رہے رو ہمیشہ یار آن کھوں میں حافظ جبران رحمانی آپ کے سامنے نادیا کلام پیش کر رہے تھے ناظرین محترم حافظ جبران رحمانی اس وقت تک ہماری اس ٹرانسپیشن میں اپنی محبتیں پیش کی ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ کو اللہ میاں رحمتوں میں رکھے اور احساس کی جانب سے آپ کو بہت دعائیں ہیں اور جو ہمارے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں نا ٹیلیویجن پر ان سب کی جانب سے بھی آپ کے لئے بڑی محبتیں ہوں گے کیونکہ ناظرین آقاِ دو جہاں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے والوں کے لئے تو ویسے ہی دل کے نہا خانوں سے دعائیں ہی دعائیں نکلتی ہیں بڑی نوازش آپ کی ناظرین میں علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب سے اس لمحے یہ چاہتا ہوں کہ ان سے آج گفتگو کی جائے اس موضوع پر کہ زندگی پانے کے بعد انسان کو زندگی گزارنی کیسے ہے انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا تو بھیجنے کے ساتھ اسے زندگی گزارنے کا ایک نساب بھی فرہم کیا گیا اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے انسان کو وہ نساب فرہم کیا گیا کے جس کے مطابق وہ زندگی گزارے اور صرف ایسا نہیں کہ وہ نساب فرہم کردیا گیا بلکہ انسانوں کو اس نساب کی عملی توجیحات بھی پیش کی گئیں یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کا قائدہ ہے کہ پہلے نظریہ سمجھائے جاتا ہے اور اس کے بعد عملیت کی جانب آتا ہے پہلے نظریہ سمجھائے جائے گا پہلے تھیوری پڑھائی جاتی ہے اس کے بعد پھر پریکٹیکل کرائے جاتا ہے اسلام میں ترتیب مختلف ہے چالیس سال یہاں پہلے پریکٹیکل ہیں اور اس کے بعد پھر تھیوری پیش کی گئی ہے وہ شمہ اجالہ کس نے کیا وہ شمہ اجالہ جس نے کیا چالیس برستگاروں میں ایک روز نکلنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں تو پہلے عملی ایک نظام انبیاء کے ذریعے کہ زندگی کیسے گزاری جائے عملی نظام پیش کیا رہا تھا صرف یہ نہیں کہ تعلیم دے دی گئی صرف احکامات دے دی گئی پریکٹیکل وہ انبیاء کرام اپنی ذات کے ذریعے عمل کر کے بتاتے ہیں کہ اس پیغام پر عمل کیسے کرنا ہے تو وہ جو سیرت ہے انبیاء کرام کی انبیاء علیہ السلام کی وہی سیرت ہمارے لئے رہنما ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ اتنی ہماگیر اور جامع ہے کہ اس سیرت کو سیرت کاملہ کہا گیا ہے کامل سیرت ہے انسان زندگی کے جس مرحلے میں ہو زندگی کے جس دور میں ہو وہ اپنے زندگی کے جس تقاضے کو پورا کرنا چاہے اس کے لئے یہ سیرت رہنمائی کرے گی تو ہر لمحہ ہر پل سیرت النبی وہ رہنمائی کے لئے موجود ہے اور اس سیرت النبی کے مطابق جنہوں نے زندگی گزاری اب ہمارے پاس چودہ سو سالہ ایک تاریخ کا ایک ریکارڈ موجود ہے کہ جنہوں نے اس سیرت کے مطابق زندگی گزاری ان کے دل اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لئے چن لیے ان کے ذریعے اس امت کو وہ فلاح نصیب ہوئی کہ آج جب ان کا نام آتا ہے تو صرف سر نہیں جھکتے بلکہ دل اور روح بھی جھک جاتی ہے وہ سیرت اصل میں رہنمائی ہے تو ہم اپنی زندگی کو اپنے کردار کو اگر صحیح سمت میں ڈھالنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ایک ہی میار ہے ایک ہی پیمانہ ہے اور وہ پیمانہ یہ ہے کہ آقا دوجہان علیہ السلام کی سیرت سے رجوع کیا جائے چاہے وہ انفرادی زندگی ہو سماجی زندگی ہو قومی اور بین الاقوامی زندگی ہو وہ آئیلی زندگی ہو وہ خلوت کی زندگی ہو یا جلوت کی زندگی ہو ہر رخ ہر پہلو ہر زاویے سے یہ سیرت رہنمائی ہے جیسے اجاز الرحمانی نے کہا کہ اس وعے مصطفیہ کی یہ تفسیر ہے اس وعے مصطفیہ کی یہ تفسیر ہے روشنی 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 واہ 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 یعنی اس وعے مصطفیہ سے جب انسان رجوع کرے گا اپنے کردار کے لیے کردار رسول سے رجوع کرے گا تو روشنی ہی روشنی اس کے کردار میں روشنی آ جائے گی اس لیے کہ کائنات کو روشنی بانٹنے والی وہی سیرت مبارکہ ہے کیا بات ہے کیا زبردست بات آپ نے کی ہے اور جو آپ نے اس کی وجہ تسمیہ بیان کی ہے وہ سب سے زیادہ کمال ہے حضور میں اگر یہاں آپ سے یہ گزارش کروں کہ آپ مجھے یہ بتائیے تاکہ سارے ناظرین جو ٹیلیویجن دیکھ رہے ہیں جو ہماری بات سن رہے ہیں ان سب کو اس بات کا اندازہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی انہیں ہر چیز اگر وہ چاہتے تو مائسر تھی بلکل ٹھیک ہے زندگی کو آپ نے سادہ بنایا پوری دنیا کو دکھایا بتایا کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے آقا دو جہاں کے اس پر عمل کرنے کے بجائے لوگ زندگی کو پریشانیوں سے کیوں تجبیہ دیتے ہیں آقا دو جہاں علیہ السلام نے تو انسانوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کی اندازہ لگائیے کہ جس کے ہاتھوں میں کونین کے خزانے ہوں جن کا اپنا فرمان ہے کہ اللہ مجھے آتا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں تو جب امت میں انسانوں میں نعمتیں تقسیم ہوتی ہیں تو وہ دربارے رسالت میں پہلے آتی ہیں اللہ اللہ حاضر کی جاتی ہے اور اللہ کے رسول تقسیم کرنے والے ہیں تو آقا دو جہاں علیہ السلام کے پاس تو کائنات کے خزانے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے زندگی گزارنے کے لیے جس طرز حیات کا انتخاب کیا وہ فقر کی ہے یہ فقر مجبوری نہیں ہے ایک تو وہ غربت ہوتی ہے جو مجبوری ہوتی ہے انسان کی یہ مجبوری نہیں ہے کائنات کے خزانے رکھ کر پھر غریبوں والی زندگی گزارنا تاکہ غریب ناز کر کے کہے کہ میری زندگی سنت رسول کے مطابق ہے آہ 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 غریب فقر کرے غریب کا سر بلند ہو جائے کہ میری زندگی سیرت رسول کے مطابق ہے میں سیرت رسول سے استفادہ کر رہا ہوں آقا دوجہاں علیہ السلام جن کے نام کے صدقے کائنات میں نعمتیں بڑھتی ہوں جب ان کے گھر میں فاقوں کی نوبت آئی تو آقا دوجہاں نے فاقوں کو بھی اپنی سنت بنا دیا غربت کو اپنی سنت بنا دیا آقا دوجہاں نے غربت کو اختیار کر کے غربت کو وہ شرف بخش دیا کہ غریب غربت کی وجہ سے وہ رسوہ نہیں ہوگا غریب کی غربت اس کا فخر ہے غریب کی غربت اس کا فخر ہے یہاں تو عالم یہ ہے کہ جب نکاح ہوا تو مالدار ترین خاتون سے ہوا جناب خدیجت القبرہ ملیقت العرب اور اس زمانے میں کہ جب عورت وہ پاؤں کی جوتی سمجھی جاتی ہو عورت کی کوئی تقریم نہ ہو اس زمانے میں تاہرہ کہلا رہی ہیں ماشاءاللہ اس دور میں وہ تاہرہ کہلا رہی ہیں مالدار ترین خاتون ہیں کہاں گئی وہ دولت وہ دولت گئی کہاں کہ سیدہ کائنات کے گھر میں عرب کی تاریخ تھی کہ آپ کے آپ کا جو مدینے میں اونٹ ہوتے تھے مکہ میں پہنچ جاتے تھے ان کی آخری جو لائن تھی وہ وہ ایک طویل قطار ہوتی تھی اور اس دور میں آپ بین الاقوامی تاجیرہ تھی آپ کا سامانے تجارت مکہ سے یمن جاتا تھا شام جاتا تھا فلسطین جاتا تھا کئی اسٹیٹس کے اندر آپ کی ٹریڈنگ ہوتی تھی کتنے اونٹ ایک وقت میں چلا کرتے تھے ان کی اونٹوں کی طویل قطار یعنی ان کے مطالق یہ کہا جاتا ہے انکاؤنٹبل یعنی اس کا کوئی شمار نہیں اتنا کہا جاتا ہے کہ اس وقت خدیجت القبرہ سب سے بڑی تاجیرہ تھی یعنی مکہ میں مکہ میں کوئی اتنا بڑا تاجیر نہیں تھا سب سے بڑی تاجیرہ تھی لیکن یہ سوچئے کہ آقا دوجہان علیہ السلام وہ فاقوں سے بھی گزریں سیدہ کائنات فاطمہ زہرہ فاقوں سے گزریں تو سوال یہ ہے کہ وہ دولت کہاں گئی وہ دولت کی جو ریل پیل تھی وہ گئی کہاں وہ ساری دولت سارا مال خدیجہ انسانیت پر صرف ہوا انسانیت کے لئے کیونکہ جب حضور نے اعلانِ نبوبت کیا تو کتنے لوگ تھے جو ایمان لے آئے لیکن ان کا وہ کسی نہ کسی کے غلام تھے اب وہ جو ان کا مالک ہے وہ انہیں اجازت نہیں دے رہا اسلام قبول کرنے کی کیونکہ مالک ہے وہ مالک غیر مسلم ہے وہ اجازت نہیں دے رہا لیکن جو غلام ہے وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اب ایسے موقع پر پھر مالِ خدیجہ کہ جو جو غلام اسلام قبول کرتے جائیں ان کے مالکوں کو غلام کی قیمت دے کے آزاد کرا لو اور آزاد ہے وہ اور وہ آزاد یعنی اسلام نے غلامی سے نکال کر آزادی بکشی ہے یہ دین ہے واہ 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 دین آزادیوں کو سر نہیں کرتا ہے کمال کی بات آپ نے کی ہے کہ اسلام نے غلامی سے نکالا ہے اور آزادی بکشی ہے انسان کو انسانیت کے منصف پر بحال کیا ہے جب مختلف بادشاہوں کو خطوط روانہ کیے گئے بین الاقوامی سفارت کاری ہوئی آج اگر آپ اپنے ملک کے اندر ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں تو سفری لاغت آتی ہے اس دور میں بین الاقوامی اسفار ہو رہے ہیں پورے پورے ڈیلیگیشنز جا رہے ہیں کوئی حبشاہ جا رہا ہے تو کوئی کیسر روم کے پاس جا رہا ہے کوئی کسرائے ایران کے پاس جا رہا ہے یہ جو وفود جا رہے تھے یہ سارا مال خدیجہ تھا سارا مال خدیجہ ساری لاغت خدیرت القبرہ کا مال تھا حبشاہ ہجرت ہوئی ایک بڑی تعداد حبشاہ گئی سارا مال خدیجہ پھر دوبارہ حبشاہ ہجرت ہوئی پھر مال خدیجہ جب جہاں دین کو مالی مدد کی ضرورت ہوئی مالِ خدیجہ سب سے پہلے پیش ہوا اس دین کی بنیادوں میں خدیجت القبرہ کا سرمایہ ہے اور احسان ہے ان کا اور صرف ان کا مالی سرمایہ نہیں ہے خدیجت القبرہ کی اولادوں کا خون بھی ہے وح 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 اس دین کی بنیادوں میں مالِ خدیجہ بھی ہے آلِ خدیجہ بھی ہے علامہ صاحب پرورتگار آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے کیا زبردست بات کی آپ نے اس بات جب مال اور آل دونوں دین کے لیے پیش ہوں تو پھر دین سر بلند ہوتا ہے تو حضرت خدیجت القبرہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے ہم حضرت خدیجت القبرہ کی بارگاہ میں اپنی یہ عقیدت پیش کر سکتے ہیں کہ آپ نے تو اپنا سب کچھ دین پر وار دیا ہم آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے مال میں سے کچھ وہ ان لوگوں کے لیے جو محروم ہیں جو پریشان حال ہیں جو کھلے آسمان کے نیچے ہیں ہم ان کی کچھ مدد کر دیں حضرت خدیجت القبرہ کے توفیل تو یقیناً حضرت خدیجت القبرہ کے ساتھ کہ یہ دنیا میں آخرت میں ایک عظیم عجر ہمارے لئے تیار ہو جائے ماشاءاللہ ناظرین محترم کیا سیر حاصل گفتگو جاری ہو ساری ہے آپ تمام عزیز خباتین عزیزات جو ہماری یہ بات سن رہے ہیں دنیا کے جس ملک جس شہر جس سٹیٹ میں موجود ہیں آپ آپ سب کو ہم صرف ایک ہی بات بتانا چاہتے ہیں اور وہ گفتگو یہ ہے کہ پاکستان میں آنے والے سیلاب کی تباکانیوں نے یہاں کے لاکھوں گھرانوں کو تلاج کر کے رکھ دیا لوگ اپنا مال و ازباب کھو بیٹھے اپنی اولادوں سے بچھڑ گئے اولاد والدین سے بچھڑ گئی سر چھپانے کے لئے کوئی صاحبان موجود نہیں ہے اب صرف اللہ کی ذات ہے اور آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کا ساتھ ہے اور اس کے علاوہ دنیا کی جانب سے بہت سارے بہت ساری امداد بھی آ رہی ہے سب کچھ ہے لیکن جو کام اپنوں سے ہوتا ہے نا وہ غیروں سے ممکن نہیں بنتا اور آپ کو بار بار ان معاملات تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے ہر بات آپ تک پہنچانے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ آگاہ رہیں کہ سیلاب کی انتباہ کاریوں نے کیا کیا مسائل مشکلات پریشانیاں کھڑی کرتی ہیں ہمارے ڈونیشن ہاتھ لائنز کا نمبر آپ کے سامنے ہے کھلے ہوئے ہیں اسٹوڈیوز نمبر آپ کے سامنے موجود ہے آپ کے سکرین پر لکھا ہے آپ چاہے تو اس نمبر پر بھی بات کر سکتے ہیں اور ناظرین جہاں بند پڑتا ہے آپ سے آپ وہاں ٹیلپون کر سکتے ہیں لیکن ایک بات ضرور یاد رکھئے اور وہ بات یہ ہے کہ آپ کے ڈونیشنز میں آپ کے احتیاط میں آپ کی مالی مدد میں دیر نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر دیر ہی ہو جائے ان لوگوں کی ان لوگوں کی جن لوگوں کی مدد کرنا ہمارا اور آپ کا اولین فریضہ ہے اس مدد میں دیر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جس طرح ہماری اور آپ کی ضروریات ہے صبح دوپہر شام رات اور ہم اور آپ تو احسان ربی ہے کہ ہم اور آپ چین اور سکون سے زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں پوچھیں ان سے کہ جو آسمان تلے بیٹھے ہیں پیروں کے نیچے زمین موجود نہیں ہے تھاٹے مارتا ہوا پانی ہے اور چاروں طرف پانی ہے اور یہی پانی ان کی زندگی کی تمام ترپونجی گرہستی بہا کر لے گیا نہ ان کے پاس مکمل طور پر خیمیں موجود ہیں نہ ان کے پاس بستر ہیں نہ چارپائیاں ہیں نہ کھانے پکانے کے سامان ہیں بس اللہ کی ذات ہے جس پر بھروزہ کیے وہ سب ہماری اور آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں ناظرین ہمارے پاس ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عبدالباسد عجبیری ابھی اس سے پہلے آپ حافظ جبران رحمانی کو سن رہے تھے اور اب عبدالباسد عجبیری ہمارے ساتھ موجود ہیں عجبیری صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہے عجبیری آپ کے ساتھ کیوں لگا ہے عجبیر شریف سے کیا تعلق ہے جی جی عجبیری شریف سے ہمارا یہ تعلق ہے کہ ہمارے جو دادا اور والد صاحب ان کا تعلق عجبیری شریف سے وہیں کے رہائشی تو اس وجہ سے اچھا وہیں کے رہائشی تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ بھی خوش رہیے بسم اللہ کیا سنا رہے ہیں آپ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں وہ پسے دیوار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت لِل آلمینی کے میں صدقے جاؤں سرے آئینہ ان کی رحمت لِل آلمینی کے سرے آئینہ سرے آئینہ سرے آئینہ سرے آئینہ سرے آئینہ لِل آئینہ سنگانہ سنگانہ سرے آئینہ بیج کر دیکھو وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں اہلِ تخت بھی دہلیز پر ان کی کھڑے رہتے ہیں اہلِ تخت بھی دہلیز پر ان کی کیونکہ فقیروں کی صدایں بھی شہے ابرار سنتے ہیں مزفر جب کسی محفل میں ان کی نات پڑتا ہوں مزفر جب کسی محفل میں ان کی نات پڑتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں جیتے رہے ہیں آپ سلامت رہیے عبدالباسد عجبیری ناظرین آپ ناتیا کلام ملاحظہ فرما رہے تھے حضرت ایک بات آپ سے میں یہ معلوم ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بتایا تھا دو دن پہلے کی ٹرانسپیشن میں کہ پہلی بار نات کس نے لکھی تھی پہلی بار جو پہلی نات ملتی ہے اس کے دو عدوار ہیں ایک تو یہ کہ آقا دو جہاں کی ولادت کے بعد پہلی نات پہلی نات آقا دو جہاں کی ولادت کے بعد یا پھر ولادت سے قبل اگر ولادت سے قبل کا زمانہ لیتے ہیں تو اس میں پہلی نات ہی ہے زبور میں زبور میں زبور میں دعود علیہ السلام پر یہ زبور نازل ہوئی تھی اور اس میں وہ نات موجود ہے جس میں حضرت دعود علیہ السلام نے آخری نبی کا تعرف کروایا اور میں جناب دعود علیہ السلام آخری نبی کا تعرف کر رہا ہے آخری نبی کا تعرف کر رہا ہے اور پھر ایک تعریف ملتی ہے حضور کی وہ اشعار میں نہیں ہے لیکن حضور کی مدہت ہے وہ ہے طببہ بادشاہ کے ہاں جو یمن کا بادشاہ تھا طببہ طببہ حمیری طببہ حمیری اس نے حضور نبی اکرم کے نام خط لکھا تھا حضور کی ولادت سے ایک ہزار سال قبل کیا بات بیان کر رہے ہیں ہم نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست سے ایک ہزار سال پہلے خط لکھا کسی نے اس کا ایک بیک گراؤن تھا اس خط لکھنے کا وہ بیک گراؤن یہ تھا کہ پہلے تو وہ آیا تھا خانہ کعبہ پر حملہ کرنے پھر جب اس کے سر میں شدید درد ہوا تو اس کے شورہ کے ارکان نے بتایا کہ بھئی یہ آپ نے کوئی ارادہ تو نہیں کیا ایسا جس کی وجہ سے آپ کے سر میں درد ہو رہا کسی محیم کا ارادہ اس نے کہا میں نے ارادہ کیا ہے کہ کعبے کو میں شہید کر لی تو آپ اپنے ارادے سے توبہ کر لیں تو طبیبوں نے کیا کہا طبیبوں نے کہا اپنے ارادے سے توبہ کر لیں صحیح ہو جائے گا اس نے اپنے ارادے سے توبہ کی سر کا در صحیح ہو گیا وہ یہ سمجھ گیا کہ یہ کعبہ یہ بیت اللہ یہ اللہ کا گھر ہے اسی وجہ سے میں اس تکلیف سے گزرا تھا اب اس نے جب توبہ کی تو اس نے کعبے کے اکرام میں کعبے پر ایک غلاف چڑھایا پہلی بار پہلی بار یہ غلاف چڑھایا جو غلاف غلاف کعبہ ہے پہلی بار وہ کس نے چڑھایا تھا طبہ ہمیری نے طبہ ہمیری نے آپ اس بات کو ناظرین ہم یہی روکتے ہیں طبہ ہمیری طبہ ہمیری کے اس ذکر پر ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں اور بریک کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو اسی ذکر کو یہاں سے آگے بڑھائیں گے ناظرین محترم ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یک جا ہوں گے اور جب تک ہم واپس نہ آئیں انتظار کیجئے گا لا الہ الا اللہ